ایک اور وارلیک بیٹل میں آپ سب کو سواگے تھے گا اس میں اوکا سنگھ اور ابھی ہم لوگ ہیں کسی ایوی ایس ٹینک اگینسٹ تو اس کے پاس ایک فائر ڈاکٹر ہے اور یہ بار بار فائر ڈاکٹر ہے مطلب ڈاک وائٹ اور فائر سپن کے وضالت میرے گینگر کو مار رہا تھا تو اس بار شروعات میں ہم لوگوں نے ڈاک زی موب لگا دیا تاکہ اس پر پوائزن ایفیکٹ آ جائے اور یہ پوکیمون مرے دیرے درے مرے جیسے بھی مرے بس یہ مرے اب ہم لوگ یہاں پر ٹونٹ لگاتے ہیں میرے کو پاتا ہے یہ بندہ کچھ الگ ٹرائے کرے گا یہاں پر جیسے کی ڈاک آف اس کے بعد نوک آف نوک آف مارتا جائے گا یا پھر آر ٹومو ٹرائے کرے گا یا پھر فائر سپن میرے اسے ایک بار پہلے اسے ایک بار اس کا ڈاک رائے کو دیکھ چکا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر زی موب لگا دیا پوائزن ایفیکٹ ہو چکا ہے دھیری دریہ مرے گا اب لوگوں ہمیں یہاں پر سٹیل کرنا ہے سٹیل مطلب یہاں پر میں ایک دو ٹنز ہمیں رکھنا یہاں پر اور میں اس کے لئے ریشٹ استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو فائر سپن ہے وہاں سے تو آپ کو ڈیمیج پڑے گئی اس کے بعد اگر وہ نوک آف اگرہ لگاتا ہے اس کے بعد آر ٹومو بھی لگاتا ہے وہاں پر بھی آپ کو تکڑا ڈیمیج پڑے گا اس کے بعد زی موب بھی بچا تھا جو یہاں چلا گیا ٹھیک ہے تو ابھی ڈاک رائج جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے اب یہ کچھ ہے نہیں بس ایک ٹن اور سائد رہ جائے گا لکی لی تو میرے ساب سے ہاں گز ایک اور ٹن تو میں یہاں پر اور ایک بار ریشٹ استعمال کرتا ہوں تب ہی کچھ ہو پائے گا کیونکہ بھائی اس کے بعد ایک کومبیٹ پیکچو ہے میں دیکھ لیا ہے اگر گنگار نہیں بستا ہے تو ہمارے لئے بہت بڑا پروبلم ہو جائے گا اب میں یہاں پر جلدی سے لے کے آتا ہوں سنوڈ لیکس کو کیونکہ اگر کومبیٹ پیکچو بگے رہا تھا تو ہم لوگ مرسلا بگرہ ٹرائے کریں گے اس کے بعد جلدی سے گنگار کو لے آئیں گے ٹھیک ہے تو اس سے اس کے اکرنشن خراب ہو جائے گی اس کے بعد گنگار کچھ ٹرنز تک اٹھ بھی جائے گا آرام سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا پر وہ لے کے آتا ہے گروڈ آن آبیسلی لانا بھی یہی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں ہاں جلدی سے گروڈ آن اپنا لے کے آتا ہوں کیونکہ یہ زیموب جھیل سکتا ہے وہ میرے کو پتہ تو وہ زیموب استعمال کرے گا اور اس نے کیا بھی ٹھیک ہے تو میرے کو بھی یہاں پر زیموب استعمال کرنا چاہیے تھا نا پر میرے کو کیا سپنا آئے گا کہ وہ کام بیٹ پیکچو لے کے آنے والے اور وہ لے کے آیا بھی وہی پوکیمون اب میں یہاں پر لے کے آتا ہوں ہمارا نیکسٹ پوکیمون سوامفرڈ سوامفرڈ کبھی بھی کسی پوکیمون کو رکھنا ہوتا ہے مارنا ہوتا ہے اب جیسے میں نے کام بیٹ پیکا چونکہ میں جلدے سے گینگر لیا کیونکہ میں جانتا ہوں اس کا زیموب وان ہٹ کل کر سکتا ہے ٹھیک ہے سوامفرڈ کبھی بھی جتنا بھی ہو کیونکہ ہوتا ہے گائز یہ دوسرا ایسا پوکیمون ہے جس کا ہوتا ہے اور اس کا زیموب بھی ہوتا ہے مطلب فیزیکل اٹیک ٹائپ ہے اور سٹیٹس کی ساب سے سپیسل اٹیک ٹائپ ہے پر یہ پوکیمون فیزیکل اٹیک ٹائپ ہے بگر آپ اسے رکھو گے تو زیادہ بہتا رہے تو ابھی ہم لوگ گینگار سے تھوڑی ٹائپ نوک آف ٹائپ کریں گے اس کا تھوڑی ٹائپ رکھنے کی کوشش کریں گے پر میرے کو نہیں لگتا رکھائیں گے ہم لوگ سٹیکی ویپ کی وجہ سے ہمارا سپیڈ بہت سلو ہے اور ہم تو ایسے نیچرال سلو ہیں تو ابھی ہم سوامفرڈ لے کے آتے ہیں ایکچولی میں یہاں پر سوامفرڈ نہیں لانا چاہتا تھا پر میں کسی چیز میں بزی تھا تو گلتی سے سوامفرڈ لیا ہے پھر کوئی نہیں جانا تھا پر یہاں پر میرا بہت بہترین پوکیون سائد کئی نہ کئی لگتا ہے میرے کو ویسٹ ہو گیا ایک گلتی اور گیم جو ہے پلٹ جاتا ہے ایک گلتی تو میرے کو لگ رہا ہے یہ گلتی میرے سے ہو چکی ہے کہ ہم نے اپنا سوامفرڈ بھی کھو دیا یہاں پر گینگار کا بھی کام تمام ہو چکا ہے بس اب سوامفرڈ جو کر پائیں ہم لوگ ایسے ٹرن بے ٹرن اس کے جیسے کہ والٹیکل اور فائٹنگ موب کو ویسٹ کرتے کرتے رکھ سکتے ہیں پر میں یہاں پر کوشش کرتا ہوں ریسٹ لگانے کی میرے کو لگتا ہے وہ والٹیکل استعمال کرے گا ہم نے ٹرک کرنے کی کوشش کی پر بندہ سٹریٹ فور وڈ کھیل رہا تھا تو اس نے وہ ہی سوچا کہ موب پر موب لگائے جاتے ہیں اور کام کی ہمارا سوامفرڈ ہو گیا ویسٹ اب بھائی اس کا اٹیک پلس 3 کے آس پاس ہے اب میرے کو نہیں لگتا میرا جو گروڈ آن ہے وہ روک پاتا ٹھیک ہے فیل بھی ویسٹ ہو گیا کوئی نہیں اب گنگا یہ بھی ایکچولی مرنا ہی ہے میں بس اسے لے کے آیا ہوں کیا کریں ہم لوگ کو اس کا والٹیکل جو تھا میرے کو لگتا تھوڑا سے ڈیمیج اسے پڑے گا ریوارز ڈیمیج اور ڈی کوئل ہم لوگ کہتے ہیں وہ تھوڑا پڑتا ہے اس کو اب میں یہاں پہ موبائل لے کے آتا ہوں تو زیمو یہ لہتا آپشن بستا ہے ہمارے پاس جس کے بعد میرے کو لگتا مر جائے گا ٹھیک ہے اب میرے کو یاد نہیں تھا کہ بھائی اس نے بلک اب کیا ہے ڈیفینس بھی پلس 3 ہے کوئی نہیں ایک اور آئیرن ہیڈ لگاتے ہیں تو خود ہی مر گیا میرے کو ماننے کی ضرورت پڑی نہیں اب میں پوکیمون بدل دیتا ہوں میں جانتا ہوں کوئی نیسٹ لیول کا پوکیمون آئے گا تو ڈیالگا لے کے آتے ہیں چلو گروڈان سوامفرڈ کے بعد یہ میرا سب سے بھروس ہی دھا پوکیمون مطلب سب سے زیادہ بھروس ہمیں ایک ہے تو ہم بہت ایسے پلیئر سے کہتے کہ بھیکار میں ڈیالگا رکھا ہے نہیں بھائی ڈیالگا میری ٹیم میں اس سے لیے کیونکہ بہت زیادہ مطلب سٹرونگ پوکیمون ہے یہ بھیکار ہے نہیں سب سے میری ٹیم میں یہ سب سے سٹرونگش میں ایک ہے تو زی موب سنوڑ لیکس کا ویسٹ ہو گیا ویسے بھی فائدہ تھا نہیں ڈیالگا کے گنس زی موب میری کو لگتا آپ کو اس کو سیپ کرنا چاہیتا ساید بعد میں کبھی کام آ جاتا ہم نے یہاں پر بلک اپ کرتے ہیں بلک اپ بلک اپ کرتے رہیں گے کوشش کریں گے سکس تک لے جانے کی اس کے چار بوکیمون بچے ہیں ہمارے تین تین نہیں اگر ٹھیک سے دیکھو آپ لوگ اسے دو ہی بچے ہیں اب وہ لے کیا تھا ایک وزا لکی رہیں گے تو ریشٹ ہو گیا تو ہو گیا ہم لوگ لکی ہیں تو کچھ اور ٹرنز میں بلک اپ کروں گا اس کے بعد میں اٹیک کروں گا پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا بوکیمون لاتا ہے گینگار تو ابھیسلی یہ اسلیپ میں ہے آپ کاس لگاؤ اور ریشٹ مار کر گا رک جاؤ زیادہ بہتتا رہے گا پر ہم اٹھ چکے ہیں ایک زی موب بہت زیادہ بھاری پڑھے گا اب میں وہ ہی کرتا ہوں میں ایک زی موب لگاتا ہوں یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گائز اگر گینگار کو ہٹ ہوا تو میں ہنڈر پرشن شور ہوں کہ مارے گا پر کس پر ہٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریکوازہ پر بھی کام چلے گا میں چاہتا تھا کسی نہ کسی پر لگے ادردن سنوڑ لیکس کو چھوڑ کے ٹھیک ہے ہو چکا ہے اب ہم لوگ لئے کیا تھا سنوڑ لیکس اب ہم لوگ یہاں پر لگائیں گے بلک ریکوازہ ہاتھ میں آنا چاہیے گائز یہ اگر ہاتھ میں آیا تو باقی سب دھیرے دھیرے ہو جائے گا دھیرے دھیرے ہو کے آجائے گائز ابھی ہم لوگ آؤٹ آب آفشن ہیں وہاں پر گینگار بچہ ہے یہ بچہ ہے اوپر سے ریکوازہ کے پاس لیوٹیٹ ایبیلیٹی ہے تو جیسے میرا ڈیالگ ہے اس کا ریکوازہ ہے یہاں پر ڈیالگ ہے پر یہ بندہ اتنا زیادہ چلاک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھنا کیوں اب میں یہاں پر زی موب لگاتا ہوں ایک زی موب اب اس کو لگا کہیں میرے موب آؤٹ آب آفشن سے میرے پاس کچھ بچہ نہیں میں اور ایک بار مرسلےپ لگاتا ہوں اسے ایسا لگانے کہ ہمارے پاس کوئی موب بچہ نہیں ہے ہم لوگ ہلپ لیس ہیں اب میں یہاں پر لگاؤں گا بائٹ اور کہیں اگر اس کے آنکھوں سے ہو گیا کہ ہاں میرے بائٹ ہی استعمال کیا ہوگا ہوگا تو اس نے ساتھ دیکھا نہیں کہ میں نے بائٹ استعمال کیا اب یہ ہو چکا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹرننگ پوائنٹ ختم بائ بائ ختم ہو چکا ہے فشل لگائیں گے اور کچھ اپشن نہیں ہمارے پاس اس کو رکھنے کا اگر لکی ہوں گے تو لگ جائے گا نہیں چلو آج کسی اچھے کا چہرہ دیکھا ہے دو ہٹ آپ کا کھیل ختم ہو جائے گا تو میں اپنا ڈیفینس میں نے تھوڑا چھ ٹھیک کر لیا ڈیفینس پلاس ٹو ساہی اب میں استعمال کروں گا اب یہ وقت ہے استعمال کرنے گا تو ہمارا پوکیمون کا ایچ پی ریکاور ہو جائے گا ہمیں کچھ اور ٹنز ریشٹ مطلب کچھ اور ٹنز جب ریشٹ ختم ہو جائے گا اس کا جو سلیپ ایفیکٹ ہے اس کے بعد کچھ اور ٹنز میں بلک اپ کروں گا اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے اپنی موپس اٹیکن میں 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 نہیں چاہتا ہوں اپنے موپس ختم کرنا اور میرے خیال سے اس کے پاس بھی ریشٹ ہوگا ہی بلک اپ ٹرائے کرنا مطلب ہوگا ہی ہوگا تو گائز اب ہم کچھ ٹنز اور کوشش کریں گے بلک اپ کرنے اس کے بعد ہم لوگ آر ٹو مو بغیرہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی پرابلم یہ ہے کہ اس کا بھی ڈیفینس اچھا کہا سا ہے ہمارے پر ڈیفینس اچھا کہا سا ہے اور بلک اپ میں آپ کو پتا ہے بہت ہی گندہ گلچ ہے کہ وہ گلچ میرے پر ہی نہ آ جائے ٹھیک ہے اب بھائی میں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جو گیم ہم نے یہاں پر پلٹا ہے وہ پھر سے پلٹ جائے تو الٹی پلٹی نہ ہو جائے کچھ تو ہم لوگ یہاں پر اور بلک اپ کرتے ہیں تو اب وقت ہے ایک اٹیک کرنے کا ٹھیک ہے یا اور رکیں اٹیک کریں تو میں یہاں پر اٹیک کر ہی دیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ہم نے سٹیل کیانن لگایا جو آٹ ٹو مو بھتا ہے ٹھیک ہے اس نے سنوڈ لیکس لایا تو بھائی یہ ترننگ میچ اور ہو گیا اور پلٹ گیا اب بھائی دو آٹ ٹو مو بھ گروڈون کا کام تمام آیا گروڈون اور گیا گروڈون